ان سے آشروات ماغا میری بات سن کر پتا جی بہت دکھی ہوئے وہ تھڑا کھنو ہو کر بولے تم جانو تمہارا کام جانے لیکن میں نے کہا کہ میں ایسے بینا آشروات گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ماں کو میرے بارے میں سب کچھ پتا تھا ہی انہوں نے پھر میرے من کا سمبان کیا وہ بولی کہ جو تمہارا من کرے وہی کرو ہاں پتا جی کی تسلی کے لیے انہوں نے ان سے کہا کہ وہ چاہیں تو میری جنم پتری کسی کو دکھا لیں ہمارے ایک رشتدار کو جیوتش کا بھی گیان تھا پتا جی میری جنم پتری کے ساتھ ان سے ملے جنم پتری دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی تو راہ ہی کچھ الگ ہے ایشور نے جہاں تیہ کیا ہے وہ وہیں جائے گا اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہی میں نے گھر چھوڑ دیا تھا تو آپ ایک انیل جی ایک ماتا کو دیکھئے نا آپ ماں کی جو ممتہ ہوتی ہے وہ کافی کٹھور ہوتی ہے اور جب کوئی پتر ماں سے دور جاتا ہے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ماں اس کا سمرتھن کر رہی ہو اور یہاں آپ دیکھئے پورا سمرتھن ماں کی اور سے پتر کو نہیں اگر ماں کے اندر بھی بھاو ہے جن سیوہ کا بھاو ہے مانو کلیان کا بھاو ہے تو پھر وہ جرور چاہتی ہے ایسی ماں ہوتی ہیں اتیت میں بھی ہوئی ہیں اور ہیرہ بین بھی اسی شرنکلا کی کڑی ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ ان کا پتر صرف نید سوار تک پریوار تک ماں باپ تک کسی میں اتنا رہے مانو تا ماتر کی سیوہ کرے راست کی سیوہ کرے سماعت کی سیوہ اور جب وہ شروع سے کہتے رہے ہیں کہ سوامی بیوکانند سے وہ پربابیت تھے بچپن سے پربابیت تھے تو اسی مانو پر وہ ایک طرح سے آگے بڑھے اور سیوہ کا راستہ انہوں نے اپنایا اور مانو ماتر و سماج کی کلیان کی کامنا کی اسی رہا پر آگے بڑھے اپنے لیے کچھ نہیں سوچا اپنے لیے جمین جایداد مکان دکان فیکٹری آونٹن کوئلا خدان یہ سب کیجئے ان کے سوپن سے دور رہی کیونکہ ان کا تو ایک ہی مشن ہمیشہ رہا ہے اور وہ ہے دیش کی سیوہ سماج کی سیوہ راستر کی سیوہ راستر کو وشو میں سروچ اس تھان دلانا اس بھارت ماتہ کے اتھان کی کامنا کرنا اس کو سفل کرنا اس کو ساکار کرنا اور اسی رہا پر وہ لگتار بڑھ رہے ہیں تو ماں کا تو اس میں یوگدان ہے ہی کون ماں اپنے بیٹے کو اس طرح سے نکلنے دیتی ہے وہ لاک جتن کرتی ہے پر ماں نے بھی سوچا ہوگا کہ بیٹا اگر کچھ الگ انوٹھا اس کے اندر پرتیبہ ہے اور کرنا چاہتا ہے تو میں کیوں اس کے مارکی بادہ بنوں اور یہ ایک چھوٹا راستہ چھوڑ کر بڑے راستے کی طرف جا رہا ہے تو ماں دور درستہ تھی انہوں نے سوچ لیا کہ جا رہا ہے تو جانے دو اچھی رہا پر جا رہا ہے کسی خراب رہا پر نہیں جا رہا ہے تو ایسی ماں کو ہم ست ست نمن کرتے ہیں دھنیا ہے ایسی ماں جس نے ایسا پتر دیا ٹھیک ہے انیل جی اس وقت یہ سیدھے دریش ہم آپ کو درشکوں کو دکھا رہے ہیں گاندینگر سے جہاں پر پردان منتری ناریندر مودی کی ماتا جی کے پارتیب شریر کا اس وقت انتیم سنسکار کیا جا رہا ہے پارتیب شریر کو اگنی کو سمرپت کر دیا گیا ہے یہ سیدھے دریش ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گریبی سے جوزتے ہوئے پرستیتیاں کیسی بھی رہی ہوں میرے ماتا پتا نے نہ کبھی ایمانداری کا راستہ چھوڑا نہ ہی اپنے سوابیوان سے سمجھوتا کیا ان کے پاس ہر مشکل سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ تھا محنت دن رات محنت اور اگنی کو سمرپت کر دیا گیا ہے یہ پارتیب شریر پنچ مہابوتوں سے بنا ہوا اور ہندو مائیتھولوجی میں شریر ختم ہوتا ہے آتما نہیں ختم ہوتی پنچ مہابوتوں سے بنا ہوا یہ شریر اگنی کے ذریعے پھر انہی پنچ مہابوتوں میں مل جائے گا لیکن آتما امر ہے اور ساتھی ساتھ وہ سیکھ وہ پریرنہ بھی امر ہے اور وہ پردھان منتری ناریندر موڈی کے روپ میں ہمارے پاس موجود ہے ہیرابا کی دی ہوئی شکشیں ہیرابا کی دی ہوئی سیکھ ہیرابا کے جیون سے جو پریرنہ ملی ہے جو پردھان منتری نے اپنے جیون میں ابھاو گریبی سنگرش دیکھا ہے آج وہ انہی کارانوں سے دیش کو بھی سمجھتے ہیں اور اپنی اس طرح کی نیتیاں بناتے ہیں موسیقا